السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل پڑھو لیں ٹوگیدر امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سٹوڈنس آپ لوگوں کے لیے پھر سے امپورٹن ہے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ اگزیم گوٹ مارکس کے اوپر ہے کہ آپ اگزیم میں اچھے مارکس ایسے حاصل کر سکتے ہو ابھی آپ کلاس نائن میں ہو میٹرک میں ہو ہوسٹ یا سیکنڈ یا میں ہو اگل کسی بھی کلاس میں موجود ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ اپنے مرحبے اپنے کس طریقے اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہو تو تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں چلانے گے؟ دکھنے گے اور ایک اچھا مارکس کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہو اپنے بورٹ کے مرحبے اپنے اگزیم میں اپنے سکول کے اگزیم میں تمام چیزوں کو آج کیا کریں گے؟ دکھنے گی اور جتنے بھی پیپرز ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں الحمدللہ میں آپ کو کیا کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کیا کر سکوں تمام چیزیں پروائیڈ کر سکوں تاکہ آپ کے بورٹ کے پیپرز کی سٹوڈنٹس تیاری ہو سکے کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کیونکہ بورٹ سے پیپر قریب آجاتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کو کس طریقے سے تیاری کرنی ہے یا پھر اگر پیپرز کی تیاری ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے اچھے مارس حاصل کرنے کیونکہ یاد کرنا صرف انہی نہیں ہوتا کسی کو آپ نے یاد کر لیا یا پھر کسی جس کو آپ نے سمجھ رہا یا پھر کسی جس کو آپ نے رکھتا لگا لیا ٹھیک ہے تو اس سے آپ اچھے مارس حاصل نہیں کر سکتے ایک اچھا اسٹوڈنٹ ایک اچھا پڑھنے والا بچہ کس طریقے سے اچھے مارس حاصل کرتا ہے اپنے ایکزامس اپنے بورٹ کے ایکزامس میں اس کے بارے میں یہ کریں گے آج جس پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اسٹوڈنٹ گوٹ مارس حاصل کرنے کے لیے آپ یاد رکھنا آپ کی جو بک ہوتی ہے پھر آپ کا جو ایکزامس کوپی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے آپ نے پیپر کو اٹیم کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب جو آپ کو اگر نمبر اسی صورت میں حاصل ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا آپ کے ایکزامس کا پیپر پیٹرن کیا ہے ٹھیک ہے پیپر پیٹرن کیا ہے پیپر پیٹرن سے مراد کیا ہوتا ہے سٹوڈنٹ بہت سارے سٹوڈنٹ کے کہ پیپر پیٹرن ہمیں کیا باتا پیپر پیٹرن آپ میں سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہوں گے جن کو ابھی تک نہیں پتا ہوگا کہ اگر آپ کے شرٹ کوشنز آ رہے ہیں تو شرٹ کوشنز کتنے آئیں گے ٹھیک ہے کتنے اٹیم کرنے ہوں گے کس چپٹر سے شرٹ کوشنز آ سکتے ہیں کس چپٹر کے ایکسرسائز جس اُس کے بارے 수백zteس突ی کو نہیں معلوم ہو بتا ہے اب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کتنے سوالات آئیں گے لام میں سوالات آ رہے ہیں تو یہ چیز نہیں معلوم ہوتا اس جو سوالات only کےống سوالات ہیں جیو commission long کے سوالات ہیں اگر یہ بھی معلوم ہو تا ہے کے کون سے long کے سوال ہو سکتے ہیں تو یہ چیز نہیں معلوم ہوتا کہ لو смотр long کے سوالات کس رجل سے کس سوال تسوال کس رجل سے کتنے long سوال بن کر سکتے ہیں اگر ان تمام چیزوں کو ایڈیا آپ کو نہیں ہوتا تو آپ بھی اچھے مارکس حاصل نہیں ہی کر پاؤ گے اگر آپ کو اچھے مارکس حاصل کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بورٹ کیوں اگزام کے لیے پیپر پیٹرن کو کیا کرنا ہے ڈسکس کرنا ہے پیپر پیٹرن کو دیکھنا ہے کہ پیپر پیٹرن میں ایم سی کیو اس کے طریقے سے آ رہے اور آپ بولو کہ سر یہ پیپر پیٹرن ہم کیا کر سکتے ہیں ہمیں تو کہاں سے پڑا چلے گا اپنا پیپر پیٹرن بھائی ہمیں تو نہیں مالو تو سٹوڈن میں ہوں تم لوگوں کو تمام چیزیں پروائی کرنے کے لیے میں تمام چیزیں آپ کو پروائی کر رہا ہوتا ہوں جیسے کہ کس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے کس چیپٹر کے ایم سے کیوں زیادہ آئیں گے کس چیپٹر کے سوالات زیادہ آئیں گے وہ تمام میٹریل میں کیا کرتا ہوں آپ کو آپ کے چینل کے اندر پروائی کرتا ہوں تاکہ کیا ہو سکے آپ کو سب سے پہلے پیپر پیٹرن پر اچھل سکے کہ پیپر پیٹرن اصل میں ہے کیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پیپر اٹیم کرنے سے پہلے جب آپ کے پاس کافی آئے گی پیپر کی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں بھائی مجھے شورٹ کے اتنے سوال اٹیم کرنے لانگ کے اتنے سوال اٹیم کرنے اس وقت آپ کا ٹائم ویس نہیں ہوگا سب سے پہلے دیمارہ در دے دیمارہ میں ساتے پیپر کو ہوا س کے پیپر کو اٹیم کرنا جب پیپر کو اٹیم کرنے آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کے آپ کے ہر سل ہو سکے ہیں سیکند وہ سپاہیوم جب ہماری رائتنگ اچھی نحی ہے سپاہیوم جب ہماری رائتنگ اچھی نہیں ہے گ Александر آگر نام یا آپ کی اچھی نہیں ہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہو اس کو نٹ ہے ڈٹ کرنے اور کو شکfer داہ کیا کچھ سکتے اپنے رائٹنگ کو اچھا نہیں کر سکتے لیکن اسٹوڈنٹ آپ اسے صاف ضرور کر سکتے ہو صاف کرنے سے مراد اس کی جو پریزنٹیشن ہے اسے کیا کر سکتے ہو اسٹوڈنٹ اچھا بنا سکتے ہو اگر یاد اکنا اگر آپ کو اچھے مارک چاہیے اپنے بورٹ کے پیپرز کے اندر تو آپ نے یہ کرنا ہے اپنی رائٹنگ کے لیے جو پریزنٹیشن ہے پریزنٹیشن سے مراد جا کر کے بورٹ ماں کے کہنا نہیں مطلب اپنی کوپی کو کس طریقے سے ریپریزنٹ کر رہے ہو ایک بورٹ کے چیکر اس کو جب چیک کرے گا تو اس کو چیک کرتے ہوئے دشواری نہ ہو اب پریزنٹیشن سے مراد کیا یہ دیکھ لو پریزنٹیشن سے مراد ہے کہ آپ کی ہیڈنگ جو ہے آپ کی جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہونی چاہیے سٹوڈنٹ ساپ ہونے چاہیے ہر ہیڈنگ کو تھوڑا سے بول اور بڑا لکھنے کی کوشش کرنا اس کے نیچے لائن لانگانے کی کیا کرنا کوشش کرنا دبل لائن لگاتے تو زیادہ اچھے اگر سنگل لائن لگاتے تو وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے جتنا خوبصورت ہو سکتے ہیں مطلب ہر ایک بورٹ لکھنے کے بعد تھوڑا سا گیپ ضرور دو تھوڑا سا سپیس زیادہ دو جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں مائی نیم ٹھیک ہے اگر میں مائی نیم اس لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں دیکھو ہر چیز میں میں کیا لکھا ہے میں نے ایک ہی حساب کا کیا کیا ہے ٹھیک ہے اگر یہی کوئی سٹوڈنٹ ایسے لکھتے ہیں کہ مائی لکھ دیتے ہیں پھر سات میں کیا لکھ دیتے ہیں نیم لکھ دیتے ہیں پھر اس لکھ دیتے ہیں اور پھر کیا لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس طریقے سے عجیب سا لگ رہا ہے مطلب لائک آپ کے پاس ایک پیٹرن میں لکھا ہوا تھا اور ایک بالکل ویڈاوٹ پیٹرن کے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایسا جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے چوہکر کو بھی بہت گنگی سی کوپی لگتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ آپ کے نمبر کو کارٹ سکتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کرنا کہ رائٹنگ کیا ہونی چاہیے آپ کی اچھی ہونی چاہیے رائٹنگ سے اچھی مطلب کہ صاف ہونی چاہیے جس پیٹرن میں آپ لکھ رہے ہو اسی پیٹرن میں کیا کرنا ہے آپ کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کیا ہو سکتا ہے آپ کے پیپر کے پیپرز کے اچھے مازم میں اس میں کہیں پر بھی آپ کو یاد کرنے کی باتیں نہیں کر رہا میں یہاں پہ چیزیں آپ کو کونسیپ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اچھے نمبرز حاصل کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا ہو گیا پیپر پیٹرن پریزنٹیشن سیکنڈ تھرچ چیز میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پیپرز میں اگر آپ کو اچھے مارکس لے کر آنے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھے مارکس چاہیے تو آپ پیپر ہونے سے پہرے تقریباً ایٹ لیسٹ آپ نہیں کہا کرنا ہے آپ نے سپون سے سونا ہے ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ سکس آر تو آپ نے کہا کرنا ہے سونا ہی سونا ہے مطلب یہ نہیں کہہ صبح پاس بجے تک پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سوٹے ہیں دو گھنٹہ آپ کیا کرتے ہو تھوڑا سا سوٹے ہو نیپ لیٹے ہو اور دین پھر کیا کرتے ہو سات بجے پیپر دینے کے لیے چلے آتے ہو تو ایسے کیا ہوتا ہے جو آپ کے دمارک ہوتا ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا اور جب ریلیکس نہیں ہوتا تو آپ کا کیا ہوگا تمام چیزیں دمارک میں کیا ہو رہتے ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کلاس کا جو ایٹموسفیر ہوتا ہے exam کے دوران وہ بھی کافی زیادہ آپ کو ایریٹیٹ کرتا ہے تو اس بیسز پر کیا ہوتا ہے آپ تمام چیزیں بھول لے بھول مطلب کہ آپ کیا کرتے ہو بھولنا ستارٹ کر دیتے ہو ٹھیک ہے تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگزیم سے پہلے آپ نے سکس آر سو لینا ہے تاکہ کیا ہو سکے آپ کے مائن فریش ہو ٹھیک ہے جب مائن فریش ہو گا تمام چیزیں اچھے ہو گے ٹھیک ہے تو میں نے کیا پتایا پیپر پیٹرن آپ کو مالوم ہونا چاہیے پیزینتیشن مالوم ہونا چاہیے ایٹلیس آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو سکون دینا ہے ٹھیک ہے اپنے آپ کو تنگ کر کے نہیں رکھنا آپ کو تنگ کر کے رکھو گے ایکزیم سے مارکس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے اب رہا سوال کے ایٹلیس کی کچھ کرتا ہوں کیونکہ میں بھی ایٹلیس کی کچھ کرتا ہوں ٹھیک ہے جب ایٹلیس کی کچھ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں مجھ نہیں مالوم ہوگا کون فرس آنے والا بچہ ہے کون سیکنڈ آنے والا بچہ ہے وہ دیکھنے ہی سے مجھے مال ہوگا کچھ کے پیزینتیشن اپنے خوبصورت ہوتی ہے اگر رائٹنگ اچھی بھی نہیں ہوتی تو وہ ساف سترا لکھتا ہے اس کو لائننگ اچھے کرتا ہے مارجن اچھے سے لگاتا ہے تمام چیزیں اچھے کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ جو بچے نے کام کیا ہے اس کے مارس اس کو دینے چاہیے کیونکہ اس نے ساف سترا کام کیا ہے سب سے پہلے آپ نے نیر ان کلین کام کرنا ہے پیٹرن چاہیے پیٹرن چاہیے اٹلیت سکس آرز آپ کے کیا ہونے چاہیے آپ نے آپ کو سفون دینے حیریہ اچھی سے ہونے چاہیے تاکہ کیا ہو سکے اچھے سے آپ کی کیاری سکے next topic میں آپ کو پیزینتیشن کے اوپر بتاؤں گا کہ پیزینتیشن کس طریقے سے چرے چھے کرے چھے کرتے ہیں ان تمام چیزیں آپ نے دیکھنا ہے لیکن پیزینتیشن کس طریقے سے کارنا کس طرح سے اپنے کافی کو اچھے طریقے سے لکھنے کارٹون یا پھول نہیں منانا بلکہ اس کو ساق کس طرح سے لکھنے وہ نیکس کلاس میں ایک نئے لیکچر کے اندر آپ کو اس کے بارے میں دیٹیل بٹھاؤں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیو تو اس ویڈیو پلیس لائے اور سبسکرائب کرو بیل کے ایکنے کلک کرو کوئی بھی کنفیوزن ہے پیپر سے ریلیڈر یا پر کسی تیزم کے کوئی بھی ایشو ہے تو آپ کمنٹ کر کے بہت سانی پوچھ سکتے ہو ساتھ ساتھ آپ کے باس نمبر بھی شیو ہوا ہوگا تو اس میں میسج کر سکتے ہو تو تاکہ کیا ہو سکے میں آپ کو تمام چیزوں کے جو پروبلہ میں اسے کیا کر دوں گا حل کروا دوں گا جب تک کے لیے اپنا سٹورنٹ خیال رکھنا اپنے ایک دنیا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگے ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا اپنے ایک دنیا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ